بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اکرنس آفتہ بیکٹیریا کو دیکھیں گے کہ بیکٹیریا کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں بیکٹیریا کی اکرنس کی تو ان کی جو اکرنس ہے وائٹ سپریڈ ہے یعنی جو بیکٹیریا ہیں ان کے وائٹ سپریڈین اکرنس ہے اور تقریباً ہر کہیں پائے جاتے ہیں بیکٹیریا آر وائٹ سپریڈین اکرنس اور آباؤڈ فاؤنڈ آل موسٹ ایوری ویر تقریباً ہر کہیں پائے جاتے ہیں ہر کہیں سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم بات کریں ایئر کی لینڈ کی وارٹر کی آئل ڈیپوزٹس کی آئل ڈیپوزٹس مطلب زیر زمین جو ہمارے آئل کے ڈیپوزٹس ہیں تیل کے زخائر ہیں زیر زمین ان کے اندر بھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں ہماری فوڈ کے اندر ڈیکیئنگ آرگینک میٹر آرگینک میٹر جو ڈیکیئے ہو رہا ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے جس میں اس کے اندر بھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں پلانٹس کی انیمل کی ایون کے ہیومن کی بھی تو اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہیں یعنی جو بیکٹیریا کی جو اکرس ہے وہ وائٹ سپریٹ ہے اور تقریباً ہر کہیں پائے جاتے ہیں اور اس کی جو کائنڈ ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ ویری کرتا ہے لوکیلٹی کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ یعنی بیکٹیریا پائے تو ہر کہیں جاتے ہیں لیکن کہاں پہ کون سی کائنڈ آف تا بیکٹیریا اور کتنے نمبر آف تا بیکٹیریا پریزنٹ ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیلٹی پہ اور انوائرمنٹل کنڈیشنز پہ پائے ہر کہیں جاتے ہیں لیکن کون سی بیکٹیریا کہاں پہ اور کتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیلٹی پہ اور انوائرمنٹل کنڈیشنز پہ اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں some are always present and contribute towards the natural flora کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو ہر کہیں پائے جاتے ہیں اور نیچرل فلورا کو کیا کرتے ہیں contribute کرتے ہیں یعنی کچھ بیکٹیریاں ہیں جو نیچرل فلورا میں ہر کہیں present ہوتے ہیں اور نیچرل فلورا کو contribute کرتے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ چندک بیکٹیریاں ایسے ہوتے ہیں جو specific انوائرمنٹس میں present ہوتے ہیں اور specific انوائرمنٹس میں ہی contribute کرتے ہیں اس کی اگزیمپلز کیا ہے کہ کچھ بیکٹیریاں جو صرف hot springs میں پائے جاتے ہیں اور hot springs میں ہی contribute کرتے ہیں کچھ بیکٹیریاں ہیں جو alkaline یا acidic soil میں present ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریاں ہیں جو highly saline environment میں present ہوتے ہیں کچھ ہیں جو highly polluted soils میں present ہوتے ہیں کچھ ہیں جو highly polluted waters میں present ہوتے ہیں تو ہم نے very simply یہ دیکھا کہ جو بیکٹیریا ہے اس کی جو اکرس ہے بڑی ہی wide spread ہے وہ human سے لے کے, soil سے لے کے, air سے لے کے, water سے لے کے جو underground oil deposits ہیں ان میں بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی جو number ہے ان کی جو kind ہے وہ vary کرتی ہے locality کے ساتھ environmental conditions کے ساتھ اور کچھ بیکٹیریاں ہیں جو natural flora میں تقریباً always present ہوتے ہیں اور always contribute کرتے ہیں natural flora میں اس کے جو opposite چندک بیکٹیریاں ایسے ہیں جو specific environment میں present ہوتے ہیں اور specific environment میں ہی contribute کرتے ہیں for example کچھ بیکٹیریاں جو صرف hot springs میں present ہوتے ہیں hot springs میں contribute کرتے ہیں کچھ بیکٹیریاں جو صرف alkaline یا acidic soil میں present ہوتے ہیں اور alkaline یا acidic soil میں ہی contribute کرتے ہیں کچھ بیکٹیریاں highly saline environment میں present ہوتے ہیں اور highly saline environment کو contribute کرتے ہیں اور کچھ جو highly polluted soil اور highly polluted water میں present ہوتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف دیکھا اکریس آفتہ بیکٹیریہ کیوں تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی stay blessed, stay tuned, see you in the next ویڈیو, اللہ حافظ